نماز کے بغیر نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں کامیابی ملے گی سرکار گوہ سے پاک تو فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان نے تین جمعہ جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرو اور اس کے گھر کو آگ لگا دو اکثر لوگ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری دعائے کیوں قبول نہیں ہو رہی تو اگر آپ بھی نماز ادا نہیں کرتے تو آج سے ہی سچے پکے نمازی بن جائے اس کے بعد ہی کوئی وظیفہ یا عمل کرے ورنہ یاد رہے نہ کوئی وظیفہ فائدہ دے گا اور نہ ہی کوئی عمل تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسی نماز لے کر حاضر ہوا ہوں کہ یہ نماز اولیاء کرام اور بجورگان دن نے اس کو کسرت سے ادا کیا ہے یہ بہت ایک خاص مجرب نماز کا مشکل حجت کا عمل ہے یہ نماز حجت آیت کریمہ کی نماز سے بھی مسہور ہے تو ہم ہماری چینل پر نماز کے عمل خاص طور پر پیش کرتے رہتے ہیں کیونکہ نماز کے ذریعے کیا جانے والا عمل ہمیسہ فائدہ دیتا ہے کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا بہت سارے بھائی بہن نے پاورفل نوافل نماز کے عمل کی ریکویش کی تھی جس سے بڑی سے بڑی مشکل اور ناممکن حجت پوری ہو جائے تو ہماری چینل پر آج تک حاجت کی نوافل نماز کے جتنے بھی عمل پیش کیے گئے ہیں وہ تمام عمل بجرگانے دن کی بتائی گئی نماز کے عمل اس کو کوئی بھی مومن بھائی بہن بینہ عزازت کے ایک کر سکتے ہیں تو آج کا یہ نماز کا عمل بھی ایسا ہی پاورفل عمل ہے میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرنا چاہے تو آپ پہلے نماز کے عمل ہی کیا کریں کیونکہ نماز کے ذریعے کیا جانے والا عمل اللہ سبحانہ وتعالی بے سق قبول فرماتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو آج میں آپ کو جو نماز کا عمل بتانے جا رہا ہوں وہ ایک انتہائی جبرجست تاثر والی نماز کا عمل یہ عمل پہلے بھی پیش کر چکا ہوں لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بہت سرچ کر لیا لیکن یہ نماز کا عمل ہمیں چینل پر مل نہیں رہا تو آج ایک بار پھر یہ عمل آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں تو یہ نماز آپ کی زندگی میں وہ خوصیہ بھر دے گی کہ آپ اس کی تاثر سے حیران ہونے والے ہیں اب اس نماز کے عمل کو دنیا اور آخرت کی ہر جائج حجت اور مراد کے لیے کیا جا سکتا ہے آپ کی حجت یا مراد چاہے مسکل اور ناممکن ہی کیوں نہ ہو آپ اللہ کی ذات پر کامل یقین کے ساتھ اس کو صرف تین دن ادا کر لینا اور پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کے مسائل اور حجتیں کیسے آسانی سے پوری فرما دیتا ہے آپ اس عمل کو سادھی کے لیے رزق روزگار کے لیے پہاڑ جیسا کرجدہ کرنے کے لیے جوب نوکری پانے کے لیے انٹرویو اور امتحان میں کامیابی کے لیے کسی کو کسی خاص جگہ پر سادھی کا رشتہ بھیجنا ہے یعنی پسند کی سادھی کے لیے کسی کو اپنا خود کا ذاتی مکان لینا ہے لیکن پیسوں کا انتظام نہیں کسی کو کسی دوسرے ملک میں کاروبار یا بجنیز یا جوب کے لیے جانا ہے لیکن ویزا کا انتظام نہیں ہو رہا تب بھی کر سکتے ہیں کسی کو اپنی گریبی اور مفلسی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے یا کسی کو اپنے گھر میں سے لڑائی جگڑوں سے چھٹکارا چاہیے یا کسی کا سہر نافرمان ہے یا کسی کی بیوی نافرمان یا اولاد کو رہے راست پر لانے کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کسی بھی اولاد کو اولاد کی نعمت چاہیے تو اس نماز کو ادا کرتے رہے یا آپ راحت اور شکون کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو اس نماز کو اپنا مقدر بنا لو الگرز کی یہ نماز دنیا کی ہر جائج حاجت یا مراد یا کوئی ایسا کام جو بنتے بنتے بگڑ جاتا ہو رکاوٹے آ جاتی ہو یا ایسا کام جس کو آپ پورا کرنا تو چاہتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو رہا تو آپ اس نماز کے عمل کو سروع کر لیں اور پھر اس نماز کا کرسمہ دیکھتے جائیں تو اگر آپ بھی یہ نوافل نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہم سے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے یا تو صرف ایک مرتبہ آمین ٹائپ کر دے انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی اور اس نماز کے بارے میں اپنے گھر والوں کو ضرور بتائیں اور دوسرے مومن بھائے بہنوں کو ثواب کی نیت سے فیس بک اور واتس اپ پر لازمی شیئر کر دینا تو چلیے اس نماز کو کیسے ادا کرنی ہے اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں تو یہ نماز آپ کو دن میں صرف ایک مرتبہ ہی ادا کرنی ہے اب اس نماز کو ادا کرنے کے لئے تین سب سے بیشت وقت ہیں سب سے پہلے ہیں مغرب کی نماز کے بعد اور دوسرا وقت ہے رات میں عشاء کی نماز کے بعد اور تیسرا وقت ہے آدھیرات میں تحجد کی نماز ادا کرنے کے بعد تو اس میں سب سے بیشت وقت ہیں آدھیرات میں تحجد کی نماز کے بعد اگر آپ یہ نماز کو ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن میں ہی کام ہو جائے گا تو آپ کو اپنی حجت کی یا آپ کا جو بھی مقصد ہے اس کو پورا کرنے کی نیت سے دو رکعت نوافل صلاة الحجت کی نیت کرنی ہے تو نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نوافل صلاة الحجت کی واسطے اللہ کے مو میرا کعبہ سریب کی طرف اللہ اکبر تو اس طرح آپ نیت کرل اب یہاں یہ نیت کرتے وقت آپ کے دل میں آپ کی حجت یا مراد کا خیال کرنا ہے اب اس نماز میں آپ کو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد سریب پڑھ لینے کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قلو اللہ سریب کو بسم اللہ سریب کے ساتھ پڑھ لینے اور پھر رکو اور سجدہ کرنا ہے اب آپ کو ہر سجدے میں سجدے کی تصویر سبحانہ ربی العالی تین مرتبہ پڑھ لینے کے بعد قرآن پاک کے سب سے مسہور آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کند من الظالمین اس کو چالیس مرتبہ پڑھ لینے تو پہلی رکعت کے دونوں سجدوں میں سجدے کی تصویر سبحانہ ربی العالی پڑھ لینے کے بعد یہ آیت کریمہ لا الہ الا انتا سبحانہ کا انی کند من الظالمین اس کو چالیس مرتبہ پڑھ لینے اور پھر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جانا ہے اب دوسری رکعت میں بھی آپ کو پہلی رکعت کی طرح سورہ فاتحہ کے بعد پچاس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینی اور پھر دوسری رکعت کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی العالی تین مرتبہ پڑھ لینے کے بعد آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کند من الظالمین اس کو چالیس مرتبہ پڑھ لینی یعنی آپ اس نماز میں کل ملا کر سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اور ایک سو ساٹھ مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کند من الظالمین کو پڑھ لیں گی بس پھر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ رب العزت میں بڑی ہی عزیزی کے ساتھ اپنی حجت کے لیے دعا مانگی اب یہ دو رکعت نوافل نماز کا عمل کرنے میں دس سے بارہ منٹ لگتے ہیں جو کوئی مسکل بھی نہیں ہے اگر کوئی اس نماز کو کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا یعنی کوئی مجبوری ہے تو بیٹھ کر بھی یہ نماز کو ادا کر سکتے اب اس نماز کو صرف تین دن ہی ادا کر لینے ہیں انشاءاللہ آپ کی حجت تین دن میں پوری ہو جائے گی اگر تین دن میں حجت پوری ہونے کے اسباب نظر نہ آئیں تو آپ کچھ دن کامل یقین کے ساتھ اور صبر کے ساتھ انتظار ضرور کریں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی اس کو زیادہ دن ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گی کیونکہ بجرگانے دن فرماتے ہیں کہ اس نماز سے تین دن میں کوئی بھی مشکل کام ہو ہی جاتا ہے یعنی آپ زیادہ دن ادا کریں گے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا آپ کی ہر حاجت پوری ہوتی چلی جائے گی بس ضرورت ہے تو کامل اور پکتہ یقین کرنے ہی ہے اگر آپ کا یقین کامل ہوگا تو ایک دن میں بھی کام ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس نماز کے عمل کو اپنے گھر میں لکھ کر ضرور رکھنا اور جب بھی کوئی حاجت پیس آ جائے یا کوئی اہم کام جو مشکل اور ناممکن لگتا ہو تو اس نماز کو صرف تین دن ادا کر لینا انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو ضرور اطا کرے گا تو اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز حاجت کو قبول فرمائے آمین اللہ حافظ